بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج منگل یکم مارچ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے یوکرین کی تازہ ترین صورتحال رکھوں گا کیونکہ اس وقت پوری دنیا نظریں جمع کر بیٹھی ہے کہ یوکرین اور روس کا تنازہ یہ لڑائی کیا روح اختیار کرے گی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کیونکہ اگر ایک مرتبہ اس لڑائی کا دائرہ یوکرین کی سرحدوں سے باہر نکلا تو پھر اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا خاص طور پر ا اتوار کے دن جب روس کے صدر ولادمیر پوٹن کی طرف سے ڈیٹرنس فورسز کو کومبیٹ الیرٹ لیول کے اوپر رکھنے کی بات کی گئی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کو رول آؤٹ نہیں کر رہے اس کے جو پاسیبلٹی ہے اس سے انکار نہیں کر رہے اس کے بعد یہ معاملہ بہت سنجیدہ روح اختیار کر گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کیا صورتحال رہی ون بائی ون ایک تو یہ کہ یوکرین کی کیا صورتحال ہے روسی افواج کییو جو کہ دار الحکوم ہے اس سے کتنی دوری پر موجود ہے کتنی بڑی تعداد میں ہے سیٹلائٹ ایمیجز کیا بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ چل رہے تھے مذاکرات بیلا روس کے بارڈر پر وفود پہنچے یوکرین کے اور روس کے وہاں پر مذاکرات میں کیا بات ہوئی کس قسم کی اس کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے لیکن اسی دوران جو یوکرین کے صدر ہے ولدمیر زیلنس کی انہوں نے ایک درخواست کی امریکہ سے اور امریکہ نے فیل وقت یہ درخواست مسترد کر دی ہے اگر امریکہ کیونکہ بہت سارے ایسے اتحادی ہیں اس وقت امریکہ کے جو آواز میں آواز ملا رہے ہیں ولدمیر زیلنس کی کی کہ یوکرین کو اور یوکرین کی جو فضائی حدود ہے ان کو نو فلائز زون ڈیکلیر کرے امریکہ اس کا مطلب کیا ہے اگر امریکہ ایسا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ فیل وقت تو انہوں نے فوری طور پر انکار کر دیا ہے وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے سوالے سے کیا کہا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا لیکن اگر اس کا فیصلہ کر ل دیتا ہے تو پھر یہ تنازہ کس طریقے سے آوٹ آف کنٹرول ہو جائے گا یہ تمام معاملات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آہ ان کی ہیلتھ منسٹری ہے یوکرین کی اس کے مطابق اب تک جو سیویلینز کا یعنی کہ عام شہریوں کا ڈیتھ ٹول ہے اموات ہیں تین سو باون آہ عام شہری اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اسی طریقے سے چودہ بچے ان میں شامل ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ آہ ماسوم انسان ہے � ان کا براہ راست اس لڑائی سے کوئی تعلق نہیں ہے جو عام شہری ہیں وہ ان کی جو انجریز ہیں زخمی ہیں بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں تقریباً پانچ لاکھ بیس ہزار افراد اب تک یوکرین چھوڑ کر یورپ کے دیگر ممالک میں پہنچ چکے ہیں بارڈرز انہوں نے اپنے کھول دیے مختلف ممالک نے ویلکم کرنا شروع کر دیا اور اس کے ایک پہلو کے اوپر میں سیپریٹلی ویڈیو کروں گا لہذا ابھی میں اس کے حوالے سے بات نہیں کرتا جو سیٹلائٹ ای امیجز ہیں جن کے جاری کرنے کا سلسلہ اتوار کے روز شروع ہو گیا تھا میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ جو میکسر ہے کمپنی امریکہ کی اس نے جس قسم کے امیجز جاری کی ہیں اس کے مطابق جو یوکرین اور روس کا بارڈر ہے اس سے مختلف روس کے فوجی کافلے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کوئی چالیس کلومیٹر کوئی ساٹھ کلومیٹر کوئی اسی کلومیٹر دور تھا دارالحکومت کی ایف سے اب ون بائی ون یہ سب اکٹھا ہونا شروع ہو گئ اور جو تازہ ترین سیٹلائٹ امیجز جاری کیے گئے ہیں اب سے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اب سے تقریباً چالیس پنتالیس منٹ پہلے جو امیجز جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق اب تقریباً جو کافلے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور وہ داخلی راستے پر موجود ہیں دارالحکومت کی ایف کے اور اس کی جو لمبائی ہے روس کے فوجی کافلے کی وہ چالیس میل یعنی کہ لگ بھگ پینسٹھ کلومیٹر کے قریب بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً چال ملیس میل کا یہ کافلہ ہے اور اس میں ہنڈرڈز آف اس میں کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں آرمرڈ وہییکلز موجود ہیں ٹینکس موجود ہیں ٹوڈ آرٹلیری موجود ہے اسی طریقے سے لوجسٹک سپورٹ کے وہییکلز شامل ہیں اور جو امریکہ سمیت یوکرین اور دیگر جو نیٹو ممالک کے حکام ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ روس نے شارٹ رینج بیلیسٹک میزائلز استعمال کی ہیں کروز میزائلز استعمال کی ہیں اور راکٹ حملے بھی کی ہیں خاص طور پر جو خارکیو ہے وہاں پ اس قسم کا جو ہے حملہ حملوں کی اطلاعات آئیں اسی دوران جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا جس کے بارے میں میں پہلے تذکرہ کر چکا تھا کہ پہلے یہ تیہ ہوا تھا کہ اس کے لیے کوئی پیشگی شرائط نہیں رکھی جائیں گی کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہوگی وفود پہنچے روسی حکام جو روسی ڈیلیگیشن تھا اس نے اور جو جس ڈیلیگیشن کو ولدمر زیلنسکی کی طرف سے بھیجا گیا تھا دونوں نے اپنی اپنے پوزیشن سے ہٹ ہٹنے سے انکار کیا واضح طور پر جو یوکرین ہے اس کی حکومت کو اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حمایت حاصل ہے اور ان کے پاس یہ منڈیٹ ہی موجود نہیں تھا کہ وہ کچھ بھی گیون کرتے یہ ایک آغاز سمجھ لیں کہ آپ ٹاکس کا تھا اس میں دونوں ممالک کے وفود نے اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا روس کے مطالبات آپ کو معلوم ہیں واضح ہیں وہ کہتے ہیں کہ انیس سو ستانوے سے پہلے نیٹو ممالک جہاں پر جو ان کی ممبرشپ کا سٹی اس تھا وہاں تک لے جایا جائے یہ اشورنس لیگلی بائنڈنگ اشورنس دی جائے کہ روس کی سرحدوں پر کسی ملک کو نیٹو کی ممبرشپ نہیں دی جائے گی اور اسی طریقے سے یوکرین کے حوالے سے بھی یہی مطالبہ ہے یہی انہوں نے سامنے رکھا اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ روسی ڈیلیگیشن جو ہے اس نے یہ بھی کہا کہ جو ولدمر زلنسکی ہیں وہ اس سارے معاملے کو اس نہج پر لے کر گئے ہیں تو روس یہ چاہتا ہے کہ جو حکومت ہے یہاں پر اس حک حکومت جو یہ تبدیل ہو جائے ولدمر زلنسکی سمیت جو لوگ روسی نسل کے باشندوں کی نسل کشی میں جینوسائیڈ میں ملوث ہیں روس کے مطابق ان کو سزائیں دی جائیں تو یہ سارا معاملہ تھا اور اسی دوران ولدمر زلنسکی جو ہیں جو روس کے یوکرین کے صدر انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے اس دوران حملوں کا سلسلہ روس کی طرف سے نہیں روکا گیا خارکیو ریجن میں جو شہر ہے وہاں پر اور دیگر علاقوں میں راکٹ برسائے جا رہے تھے پ پیش قدمی کا سلسلہ جاری تھا تو مذاکرات ایسے نہیں چل سکتے مذاکرات کے لیے تو محول بنانا پڑتا ہے سیز فائر ہوتا ہے حالانکہ یہ بات پہلے تیہ ہوئی تھی جس وقت جو الیکسینڈر لوکا شنکو ہیں بیلاروس کے صدر انہوں نے جس وقت اس مذاکرات کے لیے دعوت کے لیے فون کیا تھا ولدمر زلنسکی کو تو تیہ یہ پایا تھا کہ ان مذاکرات کے لیے کوئی پیشگی شرائط نہیں ہے صرف جس مقام پر یہ مذاکرات ہو رہے ہوں گے بیلاروس کی سرحد پر ایک دریا کے کنارے وہاں پر اس وقت کوئی جہاز نہیں اڑائے جائیں گے کوئی فائٹر جیٹس نہیں اڑائے جائیں گے وہاں پر جو اسلحہ اور جو توپے ہیں ان کا رخ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا اس ریجن کی طرف تاکہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ ایک پرب امن محول میں ہو سکیں بہرحال یہ مذاکرات ہو گئے فلاپ ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا البتہ ٹاکس کولیپس نہیں ہوئی تیہ پایا کہ باتچیت کا سلسلہ جاری رہے گا یہ وفود اپنے اپنی جو ایڈمنیسٹریشنز ہیں ان کو آگاہ کریں گے پراغرس کے حوالے سے کہ دوسری جانب موقف کیا رکھا جا رہا ہے اور پھر ان سے فریش منڈیٹ لے کر باتچیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی کسی بھی صورت جو ہے وہ اس لڑائی کو روکنے کے لیے کوئی سیریس ایفرٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے وہ پابندیوں کا اعلان کر رہے ہیں they are adding fuel to the fire یعنی کہ وہ اس وقت جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں ان کے تمام تر اقدامات اس لڑائی کو روکنے کی بجائے اس کو بڑھانے کی طرف نظر آتے ہیں it's my understanding کہ امریکہ اور اس کے اتحادی چاہتے ہیں اور ٹیسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو روس ہے اس کی ملٹری مائٹ کتنی ہے وہ اپنے کتنے رسورسز لگا کر کتنے وقت میں یوکرین کی ایسی فوج اور یوکرین ایسا ملک جو کہ طاقت کے لحاظ سے رکبے کے لحاظ سے مین پاور کے لحاظ سے روس سے بہت چھوٹا ہے وہاں پر روس کو کتنا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے کہ روس جو ہے وہ اس نے اس کو ایک آل آوٹ وار ڈیکلیئر نہیں کیا وہ ایک ملٹری آپریشن کے طور پر ایک سپیشل ملٹری آپریشن کے طور پر اٹلیسٹ نام کے حوالے سے وہ اس کو یہی ڈیکلیئر کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور گزشتہ ویڈیو میں میں تفصیل بیان کر چکا کہ جو ولادمیر پوٹن ہیں انہوں نے جس وقت یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوا جو ان کے انر سرکل ہے وہاں سے جو روسی ایکس جو ان کے آفیشلز ہیں جو ان کے فارمر آفیشلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ تیعہ پایا تھا کہ دو مارچ تک جو ہے وہ فیصلہ کون برتری اور وکٹری جو ہے وہ حاصل کر لی جائے گی بہرحال یہ معاملہ بھی بہت کمپلیکس ہے اور جو سیٹلائٹ ایمیجز ہیں اس کے مطابق جو صورتحال اس وقت دارل حکومت کی ایف کے باہر بن چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ وقت تک یہ ریزسٹنس جو ہے وہ جاری نہیں رہ سکتی اگر یہ ہو جائے کہ ان کو کوئی خاص قسم کی اسسسٹنس باہر سے ملنے لگ جائے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا طول پکڑ سکتا ہے بہرحال یہ ساری تفصیل تھی اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ یوکرین کے جو صدر ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر ویڈیو بیان دیا انہوں نے ایک خطاب بھی کیا اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ کہ خارکیو میں جس قسم کی صورتحال ہوئی کہ روس نے طاقت کا بہت زیادہ استعمال کیا خاص اور پرفضائی طاقت کا تو اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اور مغربی ممالک جو ہے وہ اس بات کو کنسیڈر کریں میری اس درخواست کو کہ یہاں پر ایک نو فلائی زون اسٹیبلش کر دیا جائے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ نو فلائی زون ہوتا کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت پاکستان میں بھی تیس مارچ کی یا چودہ اگست کی کوئی خاص تقریب ہو رہی ہو کسی ایک خاص مقام پر اور ملک کی سبل اور عسکری قیادت وہاں پر موجود ہو وہاں پر اس قسم کے مہمان موجود ہو کہ جن کے کسی بھی قسم کے ایر فضائی راستے سے کسی قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے دہشتگردی کا یا پھر کسی بھی قسم کے حملے کا تو اس جگہ کو نو فلائی زون ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے بہت سارے مقامات ہوتے ہیں پوری دنیا میں ان کے دار الحکومتوں میں ان کے سنسیٹیو جو تنصیبات ہیں سنسیٹیو انسٹالیشنز ہیں جن کو نو فلائی زون ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سے کسی بھی ملک کا کسی بھی یعنی کہ اپنے ملک کا یا کسی بھی اور ملک کا یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر پرواز کرے گی تو وہاں پر موجود جو نیچے یعنی کہ موجود ائرکرافٹ جو انٹی ائرکرافٹ گنز رکھنے والے جو سٹاف موجود ہوتا ہے ان کے پاس یہ آرڈر موجود ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھیں تو وہ اس کو جو ہے وہ شوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں جو جو اس کی تاریخ ہے انیس سو اکانوے کی جو گلف وار کا اختتام ہے اس کے بعد سے جو موڈن ڈے میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ اور اس کے تحادی سے پہلے تین مرتبہ نو فلائی زون جو ہے وہ آؤٹسائیڈ دیر کنٹریز اسٹیبلش کر چکے ہیں عراق میں کیا گیا تھا گلف وار کے بعد اسی طریقے سے بوزنیا اور جب لیبیا میں ممر کذافی کی حکومت کے حوالے سے جس وقت امریکہ اور اس کے تحادیوں نے آپریشنز لانچ کیے تھے وہ حملے جاری تھے اس وقت وہاں پر بھی نو فلائی زون اسٹیبلش کیا تھا نو فلائی زون کا مطلب یہ ہوگا جس کی درخواست کی گئی ولادمر زلنسکی کی طرف سے کہ آپ خود یعنی کہ یہ یوکرین خود یہاں پر اسٹیبلش نہیں کر سکتا یوکرین کی اپنی فضائی طاقت اتنی نہیں ہے ان کے ایسیٹس اور ان کے ریسورسز اتنے نہیں ہیں تو وہ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ہمیں ایک فیر موقع دیں ریشنز کے ساتھ فائٹ کا اٹلیسٹ ہمیں یہ سپورٹ کریں کہ فضائی میں جو ہے وہ روس کا کوئی میزائیل کوئی ان کا شارٹ رینج بیلسٹک میزائیل کوئی ان کا ہیلیکاپٹر کوئی ان کا جہاز کوئی ان کا تیارہ جو ہے وہ فلائی نہ کر سکے اس سارے معاملے پہ ایک چیز یاد رکھئے گا کہ جس وقت لیبیا کا معاملہ تھا اراک کا معاملہ تھا بوزنیا کا معاملہ تھا تو نو فلائی زون اسٹیبلش کرنا کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ مشکل بات نہیں تھی کیونکہ ان کے مقابلے میں جو قوتیں موجود تھی ان کے پاس کوئی بہت بڑی فضائی قوت نہیں تھی یہاں پر بات ہو رہی ہے روس کی روس جو کہ دنیا میں دوسری بڑی فضائیہ ہے امریکہ کے بعد دنیا میں سب سے بڑی جس کے پاس ائر پاور موجود ہے وہ روس ہے اور روس وہ ملک ہے جس نے نیوکلئر آپشن جو ہے وہ آف دی ٹیبل نہیں کیا روس کے پاس جو نیوکلئر وار ہیڈز ہیں اس کے ایسٹی میٹس جو ہیں وہ تقریباً ففٹی نائن ہنڈرڈ سے سکس تھاؤزنڈ کے درمیان یعنی کہ انسٹھ سو سے چھ ہزار کے درمیان لگائے جاتے ہیں اور امریکہ جو کہ اس سارے تنازع میں آپ یوں سمجھ لیں کہ بیک اینڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جس سے یہ درخواست کی جارہی ہے اس کے پاس تقریباً چھون سو سے پچ پن سو ففٹی فور ہنڈرڈ تو ففٹی فائیو ہنڈرڈ اس دنیا کے جو نون نیوکلئر وار ہیڈز ہیں یعنی کہ یہ صرف دو ملک ملا کر ان کے پاس اس دنیا میں موجود جو کل ایٹمی اسلحہ موجود ہے نیوکلئر وار ہیڈز موجود ہیں اس کا نائنٹی پرسنٹ ان دو ممالک کے پاس ہے اور باقی جو پانچ ڈیکلئرڈ ایٹمی قوتیں ہیں ان کے پاس باقی ٹین پرسنٹ آپ سمجھ لیں گے ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو پھر یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ساری سیچوئیشن کیسی ہو سکتی ہے کہ آپ روس کی آرمی کو اگر روکنے کی کوشش کریں گے یوکرین کی فضائی حدود میں تو پھر اس کے لئے آپ کو اپنے جہاز بھیجنے پڑیں گے آپ کو وہاں پر انسٹالیشنز کرنی پڑے گی بوٹس آن گراؤنڈ یعنی کہ امریکہ کو اپنی افواج یوکرین میں بھیجنی پڑیں گی تو یہ باقاعدہ ایک اعلان جنگ ہوگا روس کے خلاف اور اسی قسم کی گفتگو جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یوکرین کی طرف سے ہمارے اتحادی کی طرف سے یہ درخواست آئی ہے تو آپ کا اس کے اوپر کیا موقع ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جناب وائٹ ہاؤس کی ترجمان جن ساکی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم روس سے لڑائی کے لئے اپنے فوجیوں کو بھیج رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ دیپلائنگ یو ایس ملیٹری تو ان فورس وچھ وڈ بی پوٹنشلی اڈاریکٹ کانفلیکٹ اور پوٹنشلی اے وار ویڈ رشیا کہ ہم اس سارے معاملے میں فیلحال کوئی پلان نہیں بنا رہے کہ ہم اس قسم کا کوئی اقدام اٹھائیں یہ سیچویشن چل رہی ہے اور اس وقت بھی کچھ ممالک کوشش کر رہے ہیں ایک تقریباً نائنٹی منٹس کی کنورسیشن جو فرانس اور روس کے صدور ہیں ان کے درمیان امانیویل میکرن اور ولاد امر پٹن کے درمیان ہوئی اس میں بھی ابھی تک کوئی خاص نتیجہ سامنے نہیں لکھلا اور دو تین چیزیں جن کے اوپر میں آنے والی ویڈیوز میں ضرور بات کروں گا ایک تو جو میں نے گزشتہ روز ویڈیو کی تھی کہ جو ویسٹن میڈیا ہے اس کا اور جو ویسٹن پاورز ہیں ان کا جو کردار ہے ان کا جو پوائنٹ او ویو اب سامنے آ رہا ہے یوکرین اور روس کی اس جنگ پر وہ کس طریقے سے دبل سٹینڈرڈز اور دیوپلیسٹی دوغلے میار کو واسط اور پر آیاں کرتا ہے اس کی میں کچھ تفصیل انتہائی اہم آپ کے سامنے رکھوں گا اور چین پر پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چین اس سارے معاملے میں کیا کرے گا اور چائنہ کی ایک انکنونشنل کہہ لیں کہ جو ان کی جو روایتی طریقہ ہے سفارتکاری کا اس سے مختلف ایک موقف سامنے آ رہا ہے لیڈرشپ کی ٹاپ لیڈرشپ کی لیول کے اوپر تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے لیکن جو ان کی وزارت خارجہ ہے اس کے ترجمان وچنینگ اور لی جان زاؤ ان کی جو سٹیٹمنٹس اور ٹویٹس ہیں وہ اس سارے معاملے پر بہت جو ہے وہ اس کو ایک انٹرسٹنگ اینگل دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یہ تفصیل انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ملاقات ہوتی ہے آپ سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ